اسلام علیکم میورز ویلکم ٹو می چینل ایس ایم کوکنگ سیکرٹ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش اور عباد ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بڑے ہی مزدار سی چنا چاٹ کٹوری کٹوری بھی گھر میں ریڈی کریں گے ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ اس کے لیے میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے بیسن کا بھر کر ٹو ٹیبل سپون پھر کر لیا ہے چاولوں کا آٹا اگر آپ کے پاس نہ ہو سکیپ کر سکتے ہیں اور ایک کب پھر کر گندوں کا آٹا لیا ہے آپ اپنی مرضی ہو تو آپ اس میں میدہ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر نمک اجوائن زیرہ اور خلدی اس میں شامل کریں گے تمام کے تمام جو چیزیں ہیں اپنے اکورڈنگ کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے آپ نے ان چیزوں کو آٹے میں بیسن اور جو ہم نے چاولوں کا آٹا شامل کیا ہے اس میں مکس کریں گے ٹری ٹیبل سپون پھر کر میں اس میں ملٹڈ کھی شامل کریں گے اگر آئل ہو تو آپ ٹری ٹیبل سپون کے قریب اس کو شامل کریں تمام کی تمام چیزوں کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کیجئے گا ہاتھ آپ کے برکل صاف سترے ہونے چاہیے اور یہاں پر آپ نے تھوڑا تھوڑا اس میں پانی شامل کرنا ہے جیسے ہم ایک آٹا گونتے ہیں اس سے بھی ہمیں یہ تھوڑا سا ہارٹ ڈو اپنی ریڈی کریں گے انشاءاللہ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی آہستہ آہستہ بس تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کریں اور اپنا زبردستی یہ جو ہمارا یہاں پر آٹے کی ایک ڈو ہے یہ بن کر ریڈی ہو جائے گی فوڈ کلر اس میں آپ نے نہیں شامل کرنا بس تھوڑی سی خلدی آپ نے ضرور اس میں شامل کرنی ہے اور یہاں پر آپ اس کی کنسسٹنسی بھی چیک کر سکتے ہیں جب آپ اسی طرح سے کوئی بھی بیکنگ کا کام کریں یا کوئی بھی اسی طرح سے سنیکس وغیرہ بنا جس میں ڈو کا کام ہو تو آپ نے اس کو جب بھی گوننا ہے تو آپ نے اس کو کم از کم 20 سے 25 منٹ کے لیے ضرور سٹے دیجئے گا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بڈن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچے اب یہاں پر میں نے اس کو ایک دیکھ سکتے ہیں کہ بال میں نکالا پھر اس کو ہم ریپ کریں گے اور یہاں پر ہمارے 25 منٹ گزر چکے ہیں اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سی مولٹ ہو یا آپ اگر یہ نہ بھی ہو تو آپ کٹوریاں کیسے ریڈی کریں گے کہ گلاس لیں گلاس کے جو آوٹر سائیڈ ہے اس کو آپ نے اسی طرح سے آئل ہلکا سا گریس کر دیجئے گا اور یہ جس طرح میں ایک چھوٹا سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم پیڑا لیں گے اور اس کے اندر میں اس کو اسی طرح سے رفلی رکھوں گی اور یہ پروسیس آپ نے غور سے دیکھنا ہے سیم ایس اسی پروسیس کے ساتھ آپ نے گلاس کے جب اوپر کریں گے تو اسی طرح سے آپ نے کرتے جانا ہے تو وہ بھی ایک زبردستی کٹوری بن جائے گی جب یہ تمام کے تمام اسی طرح سے اوپر آ جائے گے اس کے کنارے تو فوک کی مدر سے اسی طرح سے آپ نے اس کو ضرور پوش کیجئے گا تاکہ یہ پھولے نہ اور اس کے اندر ائر نہ جائے اور یہ زبردستی ہماری کٹوری بن کر ریڈی ہو یہاں پر میں نے سرسو کا تیل لیا تھا اس کو آپ نے فل گرم کرنا ہے اور اس کو پیالی کو تب ہاتھ لگائیے گا جب یہ بلکل تھنڈی ہو جائے اور یہاں پر ہماری جو کٹوری ہے زبردستی بن کر ریڈی ہے ٹرائے کریں انشاءاللہ میرے سے بھی اچھی ریسپی آپ بنا کر یہاں پر ڈن کریں گے انشاءاللہ یہاں پر آپ اس کی لک چیک کر سکتے ہیں اسی طرح سے میں تمام کی تمام جو کٹوریاں ہیں اس کو ڈن کروں گی اور ریسپی کو پلیس ٹیپ بے سٹیپ فالو کیا کریں تاکہ جو میری ریسپی ہے میرے سے بھی اچھی آپ بنا کر ڈن کریں یہاں پر آپ اس کی دوبارہ سے لک چیک کر سکتے ہیں اور پھرکل اپنے ہاتھوں کو بچا کر احتیاط سے یہاں پر ہم نے الحمدللہ تمام کی تمام جو کٹوریاں ہیں اس کو ڈن کیا ہے اب ہم یہاں پر چنہ چارٹ کو ریڈی کریں گے اس میں فلنگ کرنے کے لئے یہاں پر آپ اس کی کرسپی نس پر چیک کر سکتے ہیں کٹوریوں کی سب سے پہلے ہم نے ایک پول بھر کر چنے کے لئے ہیں اس میں اس کا تھوڑا سا ہم نے سٹاک رینے دیا ہے اس کو ضائع نہ کیجئے گا کیونکہ اس میں اس کا کافی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے چنوں کا اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں اس میں تھوڑی سی دہی شامل کروں گی سمپل والی دہی ہم شامل کریں گے پھر اس کے بعد جو ہم نے اس میں گرین والا رائتہ اپنا بنایا ہے دہی والا وہ اس میں میں شامل کروں گی اس میں ہم نے پودینہ ہریمچ ہرہ دھنیا اور ایک لیسن کا جوا شامل کیا تھا اور یہاں پر ایک ادت پیاز ہریمچ اور ٹیماٹر کیوک میں کٹ کی ہوئی اور یہاں پر میں نے کیچپ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کر اس کو آپ اگر اپنی مرضی ہے سکپ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجئے گا کالا نمک ہے چاٹ مسالہ دڑا مرچ اور زیرہ اس کو میں شامل کروں گی اور یہاں پر یہ جو آپ نمکو دیکھ رہے ہیں یہ بھی میری ہوم میٹ ہے اس کی ریسپی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اگر آپ دوبارہ سے اس کا ریسپی کو اگر ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر آپ کو ایزیلی اس کی ریسپی بھی مل جائے گی اب اس کو آپ نے تمام کی تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور زبردست سے جو ہماری چنہ چاٹ ہے اس کو انجوائے کرنا ہے اگر اس ٹیچ پر آپ کو اگر اس میں آلو شامل کرنا چاہتے ہیں تو بے شک وہ بھی کر دیجئے گا اور اسی کٹوریوں میں آپ فروٹ چاٹ بھی انجوائے کر سکتے ہیں دائی بڑوں کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں چنہ چاٹ کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں اپنی مرسی ہے آپ اسی طرح سے کوئی بھی فیلنگ اس میں فل کریں اور اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے گیسٹ وغیرہ کے ساتھ انجوائے کریں مجھے میرے بچوں کو سپیشلی ہمارے کمانے والوں کو دعاوں میں ضرور شامل کیا کریں جو ہمارے لئے اتنی محنت کر کے کما کر لاتے ہیں یہاں پر آپ ان کی فائنل لوگ چیک کر سکتے ہیں کٹوریا کی اور یہ جتنی دیکھنے میں انٹرسٹنگ اور مزہدار لگ رہی ہے کھانے میں کئی زیادہ لا جواب ہے اسی طرح سے میں اب سمپل سی دہی ہم اس کے اوپر اس طرح شامل کریں گے خوبصورت سا گارنشنگ کر دیجئے گا جو آپ کا دل کرے اور اسی طرح سے ون ون ٹی سپون آپ نے اس کے اوپر جو گرین چٹنی ہے اس کو شامل کر دیں کیچپ کی جگہ آپ یہاں پر عملی آلو بخارے کی جو چٹنی ہیں اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایزی لی اویلیبل ہے تو نہیں ہے تو آپ اس کو بھی سکپ کر دیں نو پرابلم یہاں پر تمام کی تمام جو کٹوریاں ہیں ہماری زبردستی بن کر ریڈی ہیں صرف کٹوریوں کی محنت ہے باقی تو جو چارٹ ہے وہ چٹ پٹ بن ہی جاتی ہے تھوڑی دیر کی محنت ہے اپنے گھر والوں کے لیے ضرور کیا کریں بچوں کے لیے ضرور کیا کریں تاکہ وہ بھی خوش رہے اور یہاں پر آپ اس کی فائنل لوگ چٹ کریں الحمدللہ اگر آپ کو پیاز یہاں پر سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں اینڈ پر جو ہم نے یہاں پر جو اوزن آپ کو زبردست تھی میں نے آلو سے مددار سی نمکو بنانے کی ریسپی بتائی تھی اس کے اوپر اس کو گارنیشن کریں اور مددار سی جو چنہ چاٹ ہے کرسپی کرسپین جوائے کریں مجھے میری فیملی کو سپیشلی کمانے والوں کو دعاوں میں شامل رکھیں خوش رہیں خوش رکھیے گا دعاوں میں شامل کریں انشاءاللہ اسی طرح سے ملیں گے نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ